تو آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لئے ہے جو کہتے ہیں سینڈ می یعنی کہ جو مانگتے ہیں آپ سے سٹیٹس تو وہ کیا کریں گے اگر آپ کو کسی کا کوئی سٹیٹس پسند آگیا ہے یا کوئی آپ کو اپنا سٹیٹس سینڈ نہیں کر رہا تو آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کیسے کر سکتے ہو سیمپل ویٹس اپ پر بغیر کسی سوپ ویر یا ایپ کی مدد سے تو مجھ سے بھی بہت سارے دوست مانگ رہے ہوتے ہیں سٹیٹس تو کہتے ہیں سینڈ می تو میں نے ان کو بتایا بھی ہوا ہے کہ میرا گروپ ہے اور ایک فیس بک کا پیج ہے جو میں فنی سٹیٹس جہاں اس طرح کا کوئی بھی سٹیٹس لگاتا ہوں وہ میں اپنے پیج میں اور اپنے گروپ میں لازمی شیئر کرتا ہوں جو بھی میں اپنے سٹیٹس پہ لگاتا ہوں تو یہ ویڈیو میں اس لئے بنا رہا ہوں تاکہ یہ سینڈ می والا جو ٹرینڈ چلا ہوا ہے یہ ختم ہو جائے تو اب تو نیو ٹکنولوجی آگئی اب تو کچھ بھی پوسیبل ہے آپ بغیر جانت کے یعنی کہ کچھ بھی کر کے آپ اس کا کوئی بھی ڈیٹر حاصل کر سکتے جیسے کہ اس طرح کی وہ چیز جو آپ کو شو کروا رہا ہے تو آپ کسی بھی طرح ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں کہیں سے بھی تو یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں وہ میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے سلمان دیم آپ دیکھ رہے ہیں عدیب ٹکنولوجی لیب یوٹیوب چینل تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا ٹھوپئی تو یہاں پہ میں اپنے فون کے ڈسپلی پہ آ چکا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس سٹیٹس کھلے ہوئے ہیں جو بھی سٹیٹس یہاں پہ میں کھولتا ہوں یا جو بھی میں چلاتا ہوں یہ سارے میرے فون میں آوٹو ڈاؤنلوڈ ہو جاتے ہیں تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ کوئی بھی چیز پلے کرنے کے لیے سب سے پہلے وہ ڈاؤنلوڈ ہوتی ہے کیونکہ یہ سرور پہ ڈاؤنلوڈ نہیں ہوتے یہ لائیو نہیں چل رہے ہوتے یہ آپ کے فون میں ڈاؤنلوڈ ہو کے پھر یہ پلے ہوتے ہیں جائے وہ تصویر ہو جائے کچھ بھی ہو تو اس کو آپ لوگوں نے کیسے دیکھنا ہے یا کیسے اپنے سٹیٹس پر لگانا ہے یا کسی کو شیئر کرنا ہے یا کسی سے مانگے بغائے تو وہ آپ نے کیسے کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو بھی آپ نے سٹیٹس آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے یا آپ نے جو اپنے پاس رکھنا ہے گیلری میں اس کو سب سے پہلے آپ سٹارٹ سے انڈ تک پورا دیکھیں جیسے آپ کمپلیٹ اس کو دیکھو گے تو وہ آپ کے فون میں سیو ہو جائے گا تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اپنے سیمپل فائل منیجر اوپن کر لینا ہے میں فائل منیجر تھوڑا کم ہی یوز کرتا ہوں تو میں یہاں پہ اوپن کر لیتا ہوں اس فائل ایکسپرورر تو آپ یہ ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں اس کا لنک دسکرپشن میں بھی آپ کو مل جائے گا تو اس میں کہا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو سیمپل فائل منیجر میں نہیں ملتا تو آپ کے فائل منیجر میں ایک ایسا اوپشن ہوگا جو آپ 3 ڈاؤن پہ کلک کر کے اپنی فائلوں کو hidden یا شو کروا سکتے ہیں جیسے کہ اس میں بھی ہے تو آپ نے اپنے فائل منیجر میں اس کو hidden یا شو کروا لینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے انٹرنل سٹوریج میں جانے کے بعد اپنے آپ نے اپنا جو ہے واتس اپ پشک سمپل ہو یا بزنس ہو کوئی بھی ہو آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے اس فولڈر کو اپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ میڈیا میں جانا ہے میڈیا میں جانے کے بعد یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس ایک فولڈر ہوگا جس کا نام ہے سٹیٹس تو اس کے آگے ڈوڑ لگا ہوگا اگر آپ نے کوئی اپنا فولڈر ہیڈن کرنا ہے آپ چاہ رہے ہوگا وہ گیلری میں نہ نظر آئے تو آپ اس کو رینیم کر کے اس کے سٹارٹ میں ڈوڑ لگا دو اگر آپ اس کا ڈوڑ ختم کر دوگے تو یہ آپ کے گیلری میں شو ہو جائے گا تو یہاں پہ ڈوڑ لگا رہے گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی سٹیٹس آپ نے واش کی ہیں وہ سارے یہاں پہ چاہے وہ ویڈیو ہو یا وہ پکس ہو وہ آپ کے پاس یہاں پہ ڈانلوڈ ہو جاتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے جیسے ہی سب سے پہلے آپ نے اس کا سٹیٹس دیکھنا ہے سٹیٹس دیکھنے کے بعد آپ نے جو اپنا ویو ہے یہاں پہ ویو آپ کا ٹائم کے لحاظ سے بھی آ جاتا ہے یہاں پہ نیم کے لحاظ سے بھی آ جاتا ہے تو آپ اس کو اپنے ٹائم کے لحاظ سے سیٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ موڈیفائل لکھا ہوا ہے موڈیفائل پہ میں کلک کرتا ہوں تو اب جو ہے سب سے پہلے میں نے جو میرے پرانے سٹیٹس ہوں گے وہ نیچے چلے جائیں گے جو نیو ہوں گے وہ اوپر آجیں گے تو اس طرح آپ سیٹنگ کر سکتے ہیں جو بھی آپ سٹیٹس دیکھو گے آپ کا سب سے اوپر آئے گا آپ یہاں پہ کلک کرو کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ شیئر میں جاؤ اور یہاں پہ میں شیئر پہ جاتا ہوں شیئر میں جانے کے بعد آپ اس کو کئی پر بھی شیئر کر سکتے ہو تو آپ اس طرح سے کسی کا بھی سٹیٹس جو ہے آپ اپنے سٹیٹس پہ لگا سکتے ہو یا کسی کو سینڈ کر سکتے ہو اگر کوئی آپ کو نہیں دے رہا اب کسی سے مانگنے کی بجائے آپ تھوڑی سی محنت اس طرح سے کر لو تو آپ کو جو ہے سٹیٹس مل سکتا ہے تو یہی تھی آج کی ماری ویڈیو میں کہ آپ کسی کا بھی سٹیٹس جو ہے اگر وہ آپ کو نہیں سینڈ کر رہا تو آپ جو ہے اس کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں بغیر کسی ایپ کے تو ویسے تو بہت ساری ایپ بھی ہیں جو آپ کو اس طرح کی چیزیں دیتی ہیں جیسے کہ یہاں پہ میں ایک اور آپ کو چیز بکھا دیتا ہوں یا میں اگر گیلری میں جاؤں تو گیلری میں میرے پاس ایک پولڈر پڑا ہوا ہے تو یہاں پہ جیسے کہ میں نے ایک ایپ انسٹال کیا ہوا ہے جس کی مددش ہے یہاں پہ ڈلیٹ چودا یا کوئی بھی تصویریں جو بھی سٹیٹس پہ لگتے ہیں یہاں پہ جمع ہو جاتی ہیں تو یہاں پہ میرے پاس دو دو ہزار پانچ پانچ ہزار بھی یہاں پہ سٹیٹس ڈاؤنلوڈ ہو جاتے ہیں آٹومیٹک تو یہ بھی مجھے ہر ہفتے میں ڈلیٹ کرنے پڑتے ہیں تو اس طرح سے بھی آپ اگر کوئی ایپ کرتے ہو تو آپ اس طرح سے بھی لوگوں کی چیزیں سیو رکھ سکتے سٹیٹس والی بھی سٹیٹس بھی ڈاؤنلوڈ ہو جاتے ہیں تو اس طرح سے بھی آپ جس طرح میں نے ابھی بتایا کہ بغیر کسی ایپ کے بھی آپ اس کو سیو کر سکتے ہو تو یہی تھی آج کی ماری ویڈیو اگر جب ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا تاکہ ان کو بھی کوئی چیز سیکھنے کو ملے تو ملتے ہم نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ